اس فرم کی شروعات ہوتی ہے سن انیس سو ستانوے سے جہاں پانچ ملین لوگ وائرس سے مارے گئے اب بچے ہوئے لوگ انڈرگراؤنڈ رہتے ہیں یہیں اندر گراؤنڈ سیل میں ایک آدمی کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام کال ہے اسے کچھ ویگیانکوں کے سامنے لائے جاتا ہے ویگیانک کال کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا طریقہ ڈھونڈ نکالا ہے جس سے ہم کسی بھی انسان کو ٹائم ٹریول کے ذریعے پاسٹ میں پھیج سکتے ہیں اور اس کام کے لئے ہم نے تمہیں چھنا ہے اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہاری سزا ماف کر دی جائے گی اور انسانیت کو بچانے کے لئے یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا تمہیں سن انیس سو چھانوے میں جانا ہوگا جب پوری دنیا میں وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا تمہیں وہاں جا کر سب سے پہلے اس پھیلنے والے اوریجنل وائرس کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ ہم آج یعنی کی سن دو ہزار پینتیس میں وائرس کا علاج ڈھونڈ سکیں کال ان کی یہ شرط مان جاتا ہے کال کو ٹائم ٹریول کے جریعے پاسٹ میں بھیجا جاتا ہے پر وہ انیس سو چھانوے میں نہ پہنچ کر سن انیس سو نبے میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر پولیس کے ساتھ جھگڑے کی وجہ سے وہ گرفتار کیا جاتا ہے وہاں ڈاکٹر کیترین اس سے ملنے کے لئے آتی ہیں دراصل کال کو اس کی باتوں کی وجہ سے پاگل سمجھ لیا جاتا ہے اس لئے اسے ڈاکٹر کے ایک پینل کے سامنے بلائی جاتا ہے جہاں پر ڈاکٹر کیترین بھی ہوتی ہیں یہاں پر کال ان سب کو بتاتا ہے کہ سن انیس سو چھانوے میں ایک وائرس فیلا تھا جس کی وجہ سے سن دو ہزار پینتیس تک پانچ سو کروڑ لوگ مارے گئے صرف ایک پرسنٹ لوگ ہی زندہ بچے ہیں جو اس وقت میں جس وقت سے میں آیا ہوں یعنی کہ سن دو ہزار پینتیس کے لوگ اب دھرتی کے نیچے انڈرگراؤنڈ رہتے ہیں اس کی ان باتوں پر کسی کو بھی وشواس نہیں ہوتا جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تم دنیا کو بچانے کے لئے آئے ہو کال کہتا ہے کہ نہیں دنیا تو پہلی ہی ختم ہو چکی ہے میں صرف اس وائرس کی جانکاری لینے کے لئے آیا ہوں جس کی وجہ سے پانچ سو کروڑ لوگ مارے گئے تاکہ ہم اس وائرس کی دوہ بنا سکیں اور ایک بار پھر سے کھلے آسمان کے نیچے سانس لے سکیں یہاں پر کال کہتا ہے کہ میں اپنے ویگیانکوں کی ٹیم کو ایک کال کرنا چاہتا ہوں ان کے پاس ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جس کی مدد سے میں ایک نمبر ڈائل کر کے انہیں وائس میل بھیج سکتا ہوں کال کو اس کی پرمیشن دے دی جاتی ہے جب کال فیوچر میں کال کرتا ہے تو وہ کال ایک عورت ریسیف کرتی ہے دراصل ویگیانکوں نے اس سسٹم کو اس انسٹرومنٹ کو انیس سو چھانوے میں سیٹ کیا ہوتا ہے اور کال انیس سو نبے سے کیا جا رہا تھا اس لئے کال ان سے کنیکٹ نہیں کر پاتا اس لئے اب کال کو یہاں پر پاگل ڈیکلیئر کر دیا جاتا ہے کال جب پاگل خانے میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک پاگل ملتا ہے جس کا نام جیفری ہوتا ہے جیفری ایک بہت امیر آدمی کا بیٹا ہوتا ہے یہاں پر کال کو ایک الگ سیل میں رکھا جاتا ہے کال وہاں سے گائب ہو کر واپس اپنے وقت میں سن 2035 میں آ جاتا ہے جہاں آنے کے بعد کال کو ایک ریکارڈنگ سنائی جاتی ہے جس میں ایک لڑکی کہتی ہے ٹویل منکیز آرمی نے اپنا کام کر دیا ہے کیا یہ میسج تم نے بھیجا تھا یہ میسج انیس سو چھانوے سے آیا ہے تب کال بتاتا ہے کہ تم نے مجھے انیس سو چھانوے میں نہیں بلکہ انیس سو نبے میں بھیج دیا تھا اس کے بعد کال کو کچھ فوٹو دکھائے جاتے ہیں اور ان سے پوچھا جاتا ہے کیا تم ان میں سے کسی سے ملے تھے یہاں پر اسے جیفری کی فوٹو بھی دکھائی جاتی ہے وہی پاگل جو کال کو پاگل کھانے میں ملا تھا کال کہتا ہے کہ ہاں میں اس سے مل چکا ہوں اس کے بعد کال کو ایک اور موقع دیا جاتا ہے اسے ٹائم ٹرول مشین کے اندر ڈالا جاتا ہے اور سن 1990 میں بھیجا جاتا ہے پر اس پر پھر سے گلتی سے کال ورلڈ وار 1 میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر چاروں اور گولیاں چل رہی ہوتی ہیں کال کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا اتنے میں ایک گولی اس کے پیر میں بھی لگ جاتی ہے پر اس سے پہلے اس کی جان چلی جاتی ایک بار پھر سے مشین اپنا کام کرتی ہے اور اس پر سن 1996 میں جہاں اسے بھیجا جانا تھا وہ وہاں پر پہنچ جاتا ہے تاکہ وہاں پر وہ وائرس کا پتہ لگا سکے کال اس پر جب 1996 میں آتا ہے تب ڈاکٹر کیتھرین وہاں لیکچر دے رہی ہوتی ہے جس سے وہ پاگل کھانے میں ملا تھا ابھی کے سمجھ میں یعنی 1996 میں ڈاکٹر کیتھرین کافی پاپولر ہو چکی ہے اس کی کتاب پر سب ہی لوگ اس کے آٹوگراف لے رہے ہوتے ہیں تب ہی اس کے پاس ڈاکٹر پیٹر آتا ہے ڈاکٹر پیٹر کیتھرین سے کہتا ہے کہ انسانوں کی وجہ سے دھرتی اب رہنے لائک نہیں رہی پاپولیشن لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور دھرتے کے ریسورسز ختم ہو رہے ہیں کیتھرین اس کی باتوں پر دھیان نہیں دیتی وہ گھر جانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے تو وہاں پر کال پہلے سے ہوتا ہے کال کیتھرین کو کیڈنیپ کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ فیلاڈیلفیا چلوگی فیلاڈیلفیا وہ جگہ تھی جہاں سے اس وائرس کی شروعات ہوئی تھی کیتھرین کال کو پہچان جاتی ہے کہ کال وہی ہے جو اچانک سے پاگل کھانے سے گائب ہو گیا تھا کال کیتھرین کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ٹائم ٹریول کر رہا ہے کیتھرین اس کی باتوں پر وشواس نہیں کرتی پھر یہ دونوں فیلاڈیلفیا پہنچ جاتے ہیں یہاں پر کال دیکھتا ہے کہ دیواروں پر ٹویل منکیز گروپ کے نشان ہوتے ہیں وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہاں پر ٹویل منکیز گروپ ایکٹیو ہے اور آج سے ٹھیک ایک مہینے کے بعد دنیا میں وائرس فیلنا شروع ہو جائے گا جس وجہ سے پانچ سو کروڑ لوگ مر جائیں گے کال ایک کلپ میں جاتا ہے وہاں پر ایک لڑکی اور دو لڑکے ہوتے ہیں کال ان سے کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے تم ٹویل منکیز گروپ کے میمبرز ہو مجھے بس تمہارے لیڈر کا نام جاننا ہے حالانکہ وہ اس کا نام نہیں بتانا چاہتے پر جب کال لڑکی کے سر پر گن تان دیتا ہے تو انہیں بتانا پڑتا ہے کہ ہمارے لیڈر کا نام جیفری ہے جیفری وہی ہے جس سے وہ سن 1990 میں پانگل کھانے میں ملا تھا وہ بتاتے ہیں کہ جیفری اب کافی فیمس ہو چکا ہے اس کے پتا ایک وائرولوجسٹ ہے وائرولوجسٹ وہ ہوتا ہے جو وائرس پر ریسرچ کرتا ہے جیفری اپنے پتا کا ویروت کرتا ہے اس لئے وہ دنیا کے سامنے اور میڈیا میں کافی فیمس ہو گیا ہے دونوں اب جیفری کے گھر جا رہے ہوتے ہیں کال 1996 میں آنے سے پہلے ورلڈ وار ون کے سامنے میں چلا گیا تھا جہاں پر اس کے پیر پر گولی لگی تھی جو ابھی بھی اس کے پیر میں ہی ہوتی ہے کیتھرین کہتی ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میں تمہارا علاج کرنا چاہتی ہوں کیتھرین اس کے پیر کی گولی نکال دیتی ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ کال جیفری سے ملنے پہنچ جاتا ہے جہاں پر جیفری کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا کوئی پرانا ساتھی تم سے ملنے کے لئے آیا ہے جیفری منع کر دیتا ہے کال کہتا ہے کہ میں 12 منکیز گروپ کے لئے آیا ہوں جیفری اسے پھر کمرے میں بلا لیتا ہے کال کہتا ہے کہ جو تم کرنے والے ہوں اس سے مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ میں اسے بدل نہیں سکتا مجھے بس وائرس کی انفومیشن چاہیے جیفری کہتا ہے کہ میں کسی وائرس کے بارے میں نہیں جانتا بلکہ 1990 میں جب تم مجھے ملے تھے تو تم نے کہا تھا کہ سوچو ہوا میں کوئی ایسی چیز ایسا وائرس فیل جائے جس سے مانو جاتی کا خاتمہ ہو جائے تو یہ دنیا کیسی ہوگی وہ تم ہو جو اس وائرس کو اس دنیا میں فیلانا چاہتے ہو کال کو اس کے بعد سمجھ نہیں آتی اور وہ وہاں سے چلا جاتا ہے کال نے کیترین کو نکے میں بند کر دیا ہوتا ہے اس کے کھولتے ہی کیترین اس پر اٹیک کر دیتی ہے کال پھر کیترین کو سمجھاتا ہے کہ وائرس دھرتی پر فیلنے والا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس وقت سے واپس 2035 میں نہیں جانا چاہتا مجھے سورج کی روشنی ہوا پانی سب کچھ بہت پسند ہے تب ہی انہیں پولیس کی آواز آتی ہے کیترین پولیس کا دھیان کھیشنے کے لیے ہون بجاتی ہے اور جب اس طرف دیکھتی ہے جہاں پر کال کھڑا تھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا کال ٹھیک اسی طرح سے گائب ہو گیا جس طرح سے آج سے چھ سال پہلے 1990 میں وہ پاگل کھانے سے اچانک گائب ہو گیا تھا اب وہ واپس اپنے وقت 2035 میں پہنچ گیا ہے وہیں کیترین کو فورنسک والے بتاتے ہیں کہ آپ نے جو گولی کال کی باڈی سے نکالی تھی وہ اس سمیے کی نہیں ہے یہ گولی ورڈ وار ون کے ٹائم کی ہے سین فیڈ ریسرچ کرتی ہے اس کے پاس بہت ساری فوٹوز ہوتی ہیں اور جب وہ ورڈ وار ون کی فوٹوز دیکھتی ہے تو ایک فوٹو میں کال بھی ہوتا ہے وہ سمجھ جاتی ہے کہ کال پاگل نہیں ہے وہ بلکل صحیح ہے یعنی کہ اب دنیا ختم ہونے والی ہے اس لئے کیترین جیفری کے پتا کو کال کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ آپ کا بیٹا جیفری آپ کی لیپ سے وائرس چرائے گا جس کی وجہ سے پوری دنیا ختم ہو جائے گی دراصل اب کیترین کو یقین ہے کہ پوری دنیا میں وائرس پہنچ چکا ہے کال کو ایک بار پھر سے سن 1996 میں بھیجا جاتا ہے تاکہ وہ وائرس کا پتہ لگا سکیں 1996 میں آنے کے بعد کال کیترین سے ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بار بار ٹائم ٹرائول کرنے کی وجہ سے کال کے دماغ پر گہرہ اثر پہنچتا ہے کیترین کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم بالکل صحیح ہو وہ کال سے کہتی ہے کہ اسے وہ نمبر چاہیے جس کے جریعے وہ سن 2035 میں ویگیانکوں سے بات کر سکے کال کہتا ہے کہ میں واپس نہیں جانا چاہتا کال کو پھر وہ نمبر یاد آجاتا ہے جس سے 1990 میں کال نے 2035 کے ویگیانکوں کو فون لگایا تھا وہ نمبر کیترین کو دے دیتا ہے کیترین نمبر پر بات کرنے کے بعد کال کو بتاتی ہے کہ میں نے ان سے بات کر لی ہے میں نے ان سے کہا کہ 12 منکس گروپ نے اپنا کام کر دیا ہے کال کہتا ہے کہ اس کے بعد تم نے کہا ہوگا میری کرسمنس کیترین یہ سن کر حیران رہ جاتی ہے کیونکہ کیترین نے یہی کہا تھا کیترین کے پوچھنے پر کہ تمہیں کیسے پتا چلا تو کال نے بتایا کہ سن 2035 میں تمہارا میسج پیگیانکوں کو مل گیا تھا انہوں نے مجھے تمہارا میسج سنوایا تھا یہاں پر کال کو سب کچھ پوری طرح سے یاد آجاتا ہے ان دونوں کو یقین ہو چکا ہے کہ بہت جلدی وائرس پوری دنیا میں پھیلنے والا ہے جس سے 500 کروڑ لوگوں کی مرتی ہو جائے گی یہ چاہ کر بھی اس مہاماری کو نہیں روک سکتے کیونکہ یہ ہو چکا ہے یہ تو بس اس وائرس کو ڈھونڈنا چاہتے تھے کال نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اسی دنیا میں رہے گا 2035 کے وہ ریسورس جن سے وہ 2035 سے جڑا تھا ان کو نکال دیتا ہے وہ کیتھرین سے کہتا ہے کہ میری زندگی کے جتنے بھی دن بچے ہیں اسے میں تمہارے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کال نے کبھی بھی اپنی زندگی میں سمندر نہیں دیکھا تھا اس لئے کیتھرین کال کو کہتی ہے کہ میں تمہیں سمندر دکھانے کے لئے لے جاؤں گی یہ دونوں اپنا بھیج بدل لیتے ہیں کیونکہ کال کے پیچھے پولیس لگی ہوتی ہے اور جب کال کیتھرین کو اس کے بدلے ہوئے روپ میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے سپنوں میں آیا کرتی تھی جب دونوں سمندر دیکھنے کے لئے فلوریڈا جا رہے ہوتے ہیں تو راستے میں ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ انہیں 12 منکیز آرمی مل سکتی ہیں انہوں نے چڑیا کر کے سب ہی جانوروں کو چھوڑ دیا ہے ساتھ ہی جیفری کی پتا کی لیب میں جتنے بھی جانور تھے ان سب کو آزاد کر دیا ہے جیفری نے ان سب کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے پتا کو پنچرے میں قید کر دیا ہے یہاں پر کال اور کیتھرین کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ 12 منکیز آرمی کا مقصد کچھ اور تھا وہ بندی جانوروں کو آزاد کرانا چاہتے تھے نہ کہ وائرس کو اس دنیا میں فیلانا اب یہ دونوں ائرپورٹ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پولیس کال کو ڈھونڈ رہی ہوتی ہے اس کے بعد کال 2035 کے ویگیانکوں سے بات کرتا ہے پیچ کیتھرین ڈاکٹر پیٹر سے ملتی ہے یہ وہی ڈاکٹر ہے جو کیتھرین سے اس کے سیمینار میں اس سے آٹوگراف لیتا ہے یہ ڈاکٹر جیفری کے پتا کے لیب میں اسسسٹنٹ ہوتا ہے جو وہاں سے بیگ میں وائرس لے کر جا رہا ہوتا ہے اس نے کہا تھا کہ انسانوں نے دھرتی کو رہنے لائک نہیں چھوڑا ہے بڑھتی ہوئی پاپولیشن دھرتی کے سارے ریسورسز ختم کر رہی ہے یہاں پر یہ پتا چل جاتا ہے کہ وائرس اسی کے پاس ہے جو پوری دنیا میں فیلانے والا ہے کیتھرین کو ڈاکٹر پیٹر دکھ جاتا ہے مگر وہ سیکیورٹی کراس کر چکا ہے وہ کال کو چلا کر کہتی ہے کہ اس کے پاس خطرناک وائرس ہے کال کے پاس جو گن ہوتی ہے وہ اسے لے کر ڈاکٹر کے پیچھے بھاگتا ہے تب تک پیچھے سے پولیس آ جاتی ہے جو اسے پہلے سے ہی ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کال کو گولی مار دیتی ہے کیتھرین کال کے پاس جاتی ہے جہاں پر کال اپنی زندگی کی آنکھری ساس لیتا ہے لیکن یہی پر ایک بچہ ہوتا ہے جو کال کا بچپن کا روپ ہوتا ہے کیتھرین کال کے بچپن کی روپ کو پہچان جاتی ہے وہیں دوسری اور پلین میں ڈاکٹر پیٹر کو دکھایا جاتا ہے جو ایک ہفتے میں کئی الگ الگ دیشوں میں وزٹ کرنے والا ہے تاکہ اس کے بیگ میں جو وائرس ہے اس وائرس کو ان سارے دیشوں میں چھوڑ سکے اور آبادی کو کم کر سکے پر یہاں پر اس کی بگل والی سیٹ پر ایک لیڈی بیٹھی ہوتی ہے اور یہ سن 2035 سے 1996 میں آئی ہوتی ہے یعنی کیوں سے پتہ ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ پوری دنیا میں وائرس فیلانے جا رہا ہے اب وہ ڈاکٹر پیٹر اس کی گرفت میں ہوتا ہے اب ویگیانکوں نے وائرس کا پتہ لگا لیا ہے اب یہ دنیا ایک بار پھر سے پہلے کی طرح ہو جائے گی جہاں پر انسان ہوا میں دوپ میں پانی میں کھلے آم گھوم سکتا ہے اور اس کے ساتھ یہ فیلم یہاں پر ختم ہو جاتی ہے